میں کہتا ہوں میری ماں بہنوں تم لپشٹک لگاؤ پوڈر لگاؤ سجو سبرو کس کے لیے مہلے والوں لیے شوہر کے لیے شوہر کے لیے سجنا سبرنا اچھا ہے دیکھیں بیوی وہ ہے جب اس شوہر اس کا چہرہ دیکھے تو دل خوش ہو جائے اب بیوی کو سواب بھی ہے اس لئے علماء فرماتے ہیں ہر عورت کو شام کے وقت جب دیکھیں کہ میرا شوہر کا آنے کا ٹائم ہو تو وہ بن سبر کر اچھا ساپ سترا کپڑا پہن کر ایک دم تیار رہے الحمدللہ تاکہ اس کا شوہر آئے وہ جو اس کا چہرہ دیکھے تو سارے تھکان دور ہو جائے آیا 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 دھوگرک حریر لیجیے ایک نوجوان دوسری شادی کا سوچا کہ نہیں اب اس سے کام نہیں چلے گا یہ پورانی ہو گئی اب ہم کو دوسری شادی کرنے ہی پڑے گا وہ ارادہ کر لیا یہ بعد اس کی بیوی کو پتا چل گیا کہ دوسری شادی کے چکر میں ہے کب کرے گا کل جمعہ ہے کلے کرے گا بیوی بولے چاہے تو بھی ہے کرا دی جاؤں گا بیوی دلے دل اس کو پتا چل گیا باہر سے کہ تمہارا شوہر یہ دوسری شادی کے چکر میں ہے بیوی بولے چاہے ٹھیک ہے جو رات میں بنائی کھانا میڈیکل سے لائی نین کی ٹیبلیٹ اور کھانے میں ملا کہ اس کو سولا دی یہ نوجوان جمعہ رات کے رات کو کھانا کھا کے سویا اتوار کو اٹھا جب اٹھا نا تو سوچا کہ آج جمعہ ہے اب جلدی واشروم میں گھوسا نہا دھوکے نکلا کپڑا پہنے لے گا جلدی جمعہ پڑھیں گا پھر نکھا بھی کرنا ہے تو بیوی بولی کہاں جے جا بولو جمعہ پڑھے تو بیو بولی کہ جمعہ نہیں ہے اتوار ہے تین دن بھائی تین دن آپ سوکے تھے سننے میں آیا کہ آپ دوسری شادی کے چکر میں ہیں ارادہ بدل دیئے ابھی تینے دن سولائے ہیں ارادہ نہیں بدلیے گا ایسی ٹیبلیٹ کھلائیں گے قیامتیں مٹھیے گا بولو نہیں کرو بھی اس لئے نوجوانوں اپنی بیوی کو دیکھنا سواب ہے لیکن وہ بیوی اپنی بیوی ہو انہی چند نکاح کرنا نبی کی سنت ہم نوجوانوں سے کہنا چاہتے کہ میرے بچوں جب راستے میں چلو تو اپنی نظریں نیچی رکھو نظریں ادھر ادھر مت کرو اور ابھی تو زمانہ ایسا ہے شوشل میڈیا کا زمانہ ہے موبائل کا زمانہ ہے فیس بوک کا زمانہ ہے وارڈ شاپ کا زمانہ ہے ایک لڑکے کے پاس میں چار چار لڑکی کا نمبر ہے یہ کرو آئی لگ یوں بولے گا ایک کرو ہائی بولے گا بولو بات صحیح کی گلت ہے بولو بھائی ہم کہتے ہیں نوجوانوں سنو یہ 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 چاپدانی کلکتوی تمہیں اجازت دیتا ہے ایک پسند ہے کر لو پسند ہے تو نکا نہ کرو گے یہ پسند ہے کہ نکا کر لو دوسری پسند آ رہی ہے اس سے بھی نکا کر لو تیسری پسند ہے اس سے بھی نکا کر لو چوتھی پسند ہے اس سے بھی نکا کر لو اور اس کے بعد بھی تمہاری پسند ختم نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب تم کو کھجلی ہے دیکھو اللہ نے اجازت دیا ہے اللہ نے اجازت دیا ہے اللہ نے اجازت دیا ہے اللہ نے کہا ایک پسند ہے کرلو دوسری پسند ہے کرلو تیسری پسند ہے کرلو چوتھی پسند ہے کرلو ماشاءاللہ یہ بھی نمبر میں ہے اس لئے کہ تاک جھانک نہ کرو اپنی نگاہوں کو بچاؤ اللہ نے حکم دیا ہے اس لئے اس لئے نوجوانوں اپنی نگاہوں کو بچاؤ گے نظریں نیچی رکھو گے اللہ اس دنیا میں بھی انامتہ فرمائے گا آخرت میں بھی انامتہ فرمائے گا اور سب سے بڑی بات یہ ہے اگر تم پاک رہو گے تو انشاءاللہ تمہیں پاک بی بی ملے گی اگر تم نے اپنے آپ کو ناپاک کر لیا ہے غلط راستے میں ڈال دیا ہے تو نیک بی بی نہیں مل سکتی نیک بی بی نہیں مل سکتی ہے امام صاحب مسجد میں جمعے میں تقریر کر رہے تھے کہ لوگو بی بی کا بھی حق تمہارے اوپر میں ہے کبھی اپنی بی بی کی تعریف کر لیا کرو بی بی کی تعریف کرنے میں بھی سواب ہے دیکھئے یہ جو رشتہ ہے نا میاں بی بی کا یہ سب سے پہلا رشتہ ماں باپ کا رشتہ بعد میں ہے بھائی بہن کا رشتہ بعد میں ہے یہ جتنے بھی رشتے ہیں سب بعد کے رشتے ہیں میاں بی بی کا رشتہ پہلا رشتہ اور جنتی رشتہ ہے سبحان اللہ بلد حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا اور حضرت آدم علیہ السلام کے بائیں پسلی سے امہ حووہ کو پیدا کیا قربان جاؤ جب حضرت آدم علیہ السلام نین سے جبیدار ہوئے نا تو اپنے پہلوں میں دیکھیں کہ خوبصورت عورت بیٹھی ہے قربان جائیے آپ ہاتھ لگانا چاہے اللہ نے کہا میرے آدم رک جاؤ ٹھہر جاؤ کہا کہ مولا یہ کون ہے کہا کہ یہ عورت ہے اس کو تم ہاتھ لگا سکتے ہو لیکن پہلے تمہیں اس سے نکاح کرنا ہوگا قربان جائیے اوہ کہا یہ اللہ میں نکاح کرلوں گا تو اللہ نے کہا اس کا مہر بھی عدا کرو گا یہ مہر کیا ہے کہ میرے محبوب پر درود پڑھ لو یہ مہر تمہاری ہو جائے گا حضرت آدم علیہ السلام حضرت امہ حووہ علیہ السلام کے ساتھ میں نکاح ہوا اور قربان جائیے میرے نوجوانوں یہ میاں بیوی کا پہلا رشتہ ہے اس لئے اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے تمہیں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا دیکھیں یہ نہیں کہا کہ جو سب سے زیادہ نماز پڑھتا ہو سب سے زیادہ روزہ رکھتا ہو سب سے زیادہ حج کرتا ہو اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں تمہیں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو تو امام صاحب نے کہا کہ لوگو کبھی کبھی اپنی بیوی کی تعریف کر لیا کرو بیوی کی تعریف کرنے میں بھی سواب ہے بیوی کی تعریف کرنے میں بھی سواب ہے ایک نوجوان تقریر سنا جمعی کے نماز پڑھا مسجد سے گھر آیا بیوی کو بولا کھانا دے دے بیوی کھانا لیکا لیکن آگے رکھی یہ نوجوان ایک لقمہ کھایا بولا سبحان اللہ دوسرا لقمہ کھایا بولا تیسرا لقمہ کھایا بولا ماشاءاللہ چوتھا لقمہ کھایا بولا کیا منہ کی امی کیا کھانا بنائی بیوی سنتی رہی سنتی رہی بیوی لی بلنا بلنا جانتا ہے اب پیچھے سے آئی ماری سر پہ کھٹا بولا رہے کھا ہے مارے ہم کو تو بیوی بولی کہ بیس سال ہو گئے میری شادی کو آج تک آپ میری تاریخ نہیں کیے آج پڑوسی کیاں سے ڈال لے کر چلیا ہے تو تاریخ نہیں تھک رہی ہے اتنا بلنا مارا ہے کہ سر کا بالے اڑا دے کبھی کبھی اپنی بیوی کی تاریخ کر لیا کرو اور نوجوانوں ایک بات یاد رکھنا اجھے ماشاءاللہ جزاکو ملہ خیرہ اللہ اللہ اس بچے کی کمائی میں برکتہ تا فرما دے ایک بات یاد رکھنا سخی بنو اللہ میرا سخی ہے یہ جو مال خرچ کرنا پیسہ لٹانا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اور قربان جاؤ میرا اللہ سخی ہے سخاوت کو پسند کرتا ہے اور ایک بات یاد رکھئے گا حضور کی حدیث ہے بخیل جنت میں نہیں جائے گا بخیل جنت میں نہیں جائے گا اجھا بخیل جانے نہ اپنا رہا بخیل جانتے ہیں نا اس کی چار کوالٹی ہے اے رہے کنجوس اس کے چار کوالٹی ہیں چار کوالٹی ہے بخیل کتنا ہوا ہے بھئی چار کوالٹی اس کے ہیں ہاں 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 میں بتا رہا ہوں بخیل کے چار کوالٹی ہیں نمبر ایک بخیل کتنا ہوا بھئی کتنا ہوا بولیے بخیل کتنا ہوا کنجر کنجوس مکھی چوس یہ سب سے لوگ کوالٹی کا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ بخیل جنت میں نہیں جائے گا تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر وہ نمازی ہو تو اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا وہ جتنی نماز ہو پڑھنا ہو پڑھ لے اگر وہ بخیل ہے جنت میں نہیں جائے گا تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اگر وہ روزہ رکھنے والا ہو تو اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا جتنا روزہ رکھنا ہو رکھ لے اگر وہ بخیل ہے جنت میں نہیں جائے گا تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اگر وہ قرآن کا قاری ہو تو آمینہ کے لال نے اشارت فرمایا جتنا قرآن پڑھنا ہو پڑھ لے اگر وہ بخیل ہے جنت میں نہیں جائے گا اس سے پتا چلائے کہ میرا رب سخی ہے میرا اللہ سخی ہے اور اللہ کے محبوب اللہ کے محبوب کے دربار میں جو بھی آتا جو بھی سوالی آتا حاجت مند آتا ضرورت مند آتا تو جو بھی پاسم ہوتا دے دیتے اب پاسم ہے نہیں ضرورت مند آ گیا تو آپ بلال کو آواز دیتے بلال کہاں ہے کہ آقا میں حاضر ہوں تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے بلال اے ضرورت مند میرے ایک در پر آیا ہے یہ سوالی میرے در پر آیا ہے آج میرے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے اے بلال کسی سے قرضہ لے لے اس کی ضرورت کو پوری کر دے دیکھیں اللہ دولت دولت ہونا الحمدللہ بری بات نہیں ہے دولت ہونی چاہیے اس لئے کہ مسلمان کو دولت اگر نہیں ہوگی دین کے کام کیسے ہوں گے بڑی بڑی مسجدیں کیسے بنیں گی ہمارے ادارے کیسے چلیں گے غربہ مساکن کی مدد کیسے ہوں گے ہم اپنے پروسی کی حقوق کیسے عدا کریں گے پیسہ ہونا دولت ہونا اچھی بات ہے لیکن اس دولت کے غرور کرنا الحمدللہ یہ تباہی وہ بربادی ہے اس مال والے کے لئے وہ یہاں بھی ہلاک ہوگا آخرت میں بھی ہلاک ہوگا اس لئے اللہ دولت دے تو اللہ کا شکر عدا کیجئے اور الحمدللہ اس کو جائز کاموں میں خرچ کی دیکھیں نماز کے بارے میں ایک سوال ہوگا نماز کیوں نہیں پڑی روزہ کے بارے میں سوال ہوگا روزہ کیوں نہیں رکھا حج کے بارے میں سوال ہوگا پیسہ دیا دولت دیا حج کیوں نہیں کیا لیکن قربان جائیے حدیث کے اندر میں آتا کہ مال کے بارے میں دو سوال ہوگا مال کے بارے میں مال کے بارے میں کیسے سوال ہوگا دو سوال ہوگا پہلا سوال میرا اللہ کہے گا میرا اللہ کرے گا کہاں سے کم آیا اس کا حساب دو دوسرا سوال میرا اللہ کرے گا کہ کہاں خرچ کیا اس کا بھی حساب دا تو الحمدللہ سمم الحمدللہ مزید مزید بنا دینا مدرسہ بنا دینا ضرورت مند کو کیا کہتے ہیں کہ اس کی ضرورت کو پورا کر دینا تو میرے بھائیو تو ایک بات یاد رکھئے گا مال اللہ دے تو اچھے راستے میں نیک کاموں میں اس سے خرچ کیجئے جب مال خرچ کر کے دل کو سکون مل جائے تو سمجھ لیے اللہ نے اس مال کو اپنی بارگاہ قبول فرما رہا بہت خوشی کی بات ہے یہ نوجوانوں نے بچوں نے یہ انام و اکرام انام و اکرام کٹ رہے گا نہیں کٹ رہا وہ ٹھیک لگا ہوا ہے اے ماشاءاللہ اب وہ کہے بتایا گیا کہ بڑا اچھا مائک ہے الحمدللہ لیکن اس مائک میں کچھ پڑھنا تقریر کرنا میں سمجھ لیے کہ مرگیں سندے دلوانی برابط مرگا انڈا دیتا ہے کہ نہیں نہیں ایک بادشاہ کو مرگیوں سے بڑا پیار تھا تھی ایک وزیر کو رکھا تھا خاص ڈوٹی دانا کھائے دانا کھلاو چارہ کھاو چارہ کھلاو گیوں کھائے گیوں کھلاو باعت کھائے باعت کھلاو میٹھائی کھائے بادشاہ دورہ کرنے کے لئے آیا تو دیکھا بہت ساری مرگیاں ہیں بڑا اچھا لگا تو بادشاہ نے وزیر سے پوچھا کہ یہ بتاؤ ایک مرگی ایک دن میں کتنے انڈا دیتی ہے تو وزیر نے کہا کہ حضور ایک مرگی ایک دن میں ایک ہی انڈا دیتی تو بادرشاہ نے کہا کہ نہیں ہمیں دو انڈا چاہیے ایک دن میں ایک مرگی سے دو انڈا جو مرگی دے دے اس کو چھوڑ دو جو نہ دے اس کو زیبا کر کے میرے سامنے لے بادرشاہ چلا گیا وزیر بڑھا پریشان ہو گیا تو تمام مرگیوں کو جمع کر کے کہا کہ کھریت نہیں ہے اگر جان کی بخشی چاہتے ہیں تو دو دو انڈا دو تو کوئی مرگی صبح ایک انڈا دی کوئی شام کو ایک انڈا دی دو دو انڈا صبح دے دی شام کو دے دی وزیر دیکھا دو دو انڈا ایک مرگی کے پاس دیکھا یکی انڈا ہے تو اس کا نکٹی پکڑا وزیر بولا کہ تم کو جان کا ڈر نہیں تھا یکی انڈا دی تو مرگی بولی کہ وزیر صاحب یہ تو بہت مشکل سے ہم یک انڈا دیئے دراصل بات یہی کہ ہم مرگی نہیں ہیں مرگا ہیں